پاکستانی ڈراماز انڈین ڈراماز سے بہتر ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ انڈین ٹائمز کی ریپورٹ کہہ رہی ہے جس کے مطابق انہوں نے پندرہ ایسی وجوہات بیان کی ہیں جس میں پاکستانی ڈراماز انڈین ڈراماز سے بہتر ہیں آج ہم اس ویڈیو میں انہی پندرہ وجوہات کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ کیا یہ ہمارے اور انڈین ڈراماز میں میچ کرتی ہے یا نہیں تو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ان کا آغاز ہے اور پھر ان کا ایک یقین اختتام بھی ہے جی ہاں پاکستانی شوز ایک سخت بامانی سکرپٹ کے پابند ہوتے ہیں جو چند ہفتوں یا تقریباً ایک اور دو ماہ میں ختم ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہندوستانی ناظرین کو ایسی سیریز پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے جو سارے ہاں سال جاری رہتی ہے پاکستان کے ٹی وی شوز اپنے پڑوسی کی طرف سے تیار کی جانے والی سیریز کے برقس ایک یقین اختتام کے ساتھ پوری سیریز کو خوبصورتی سے دکھانے کا انتظام کرتے ہیں جبکہ انڈین ڈراما سیریز میں کیا ہوتا ہے اس بات کو تو ہم بخوبی جانتے ہی ہیں ان کا انحصار اپنی کہانی کو خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ اس بات پر پورا ہوتا ہے کہ وہ کہانی زیادہ دیر چلے تاکہ ان کی ہائپ بڑھتی رہے مگر یہ بڑھنے کی بجائے انہیں اور زیادہ نقصان میں مقتلا کر دیتے ہیں اور زیادہ ریٹنگ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں اپنی کہانی کو آدھا دودھا چھوڑ کر ویسے ہی اس کا اختتام کرنا پڑتا ہے نمبر دو پاکستانی ڈراماز سماجی مسائل پر مبنی ہوتے ہیں ان میں انڈین ڈراماز کی طرح کسی بھی قسم کی ساسبہو کی لڑائیوں کو نہیں ڈسکس کیا جاتا پاکستانی سیریز حقیقی سماجی مسائل سے نپڑتی ہے ان میں کسی بھی قسم کی بے وقت باتوں کو زیادہ کھینچ کر لمبا نہیں کیا جاتا جیسا کہ انڈین ڈراماز سیریز میں آپ کو واضح نظر آتا ہے کس طرح سے بہو اپنی ساس سے بدلہ لینے کے لیے مختلف قسم کے پلانز وغیرہ بناتی ہے یا ساس اپنی بہو سے بدلہ لینے کے لیے کس قسم کے پلانز وغیرہ بناتی ہے ایسا کچھ بھی سین پاکستان میں نہیں دکھایا جاتا جبکہ انڈین ڈراماز سیریز میں شروع سے چلا آ رہا ہے اور اگر آج دوہزار چوبیس میں بھی ان کا کوئی ڈراماز سیریل دیکھ لیا جائے تو ان میں بھی وہیں چیز نمائے نظر آتی ہے نمبر تین پاکستانی ڈراماز اور انڈین ڈراماز میں سب سے بڑا جو ڈیفرنٹ ہے وہ میک اپ کا ہے ہم پاکستانی ڈراماز سیریلز میں دیکھتے ہیں کہ اوڈتوں کو اور مردوں کو اتنا میک اپ کر کے نہیں دکھایا جاتا وہ گھر میں ہوتی ہیں تو سادہ لباس میں ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف انڈین ڈراماز سیریلز میں دکھایا جائے تو اوڈتوں نے گھروں میں بھی بھاری بھاری لباس وغیرہ پہنے ہوتی ہیں بھاری بھاری میک اپ کیا ہوتا ہے بھاری بھاری زیورات وغیرہ پہنے ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف مردوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اور پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا وہاں عام طور پر جس طرح سے عورتیں گھرے میں رہتی ہیں اسی طرح سے دکھایا جاتا ہے جو کہ ناظرین کے لیے اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے زیادہ قریب ہوتا ہے نمبر فور پاکستانی اور انڈین ڈراما میں سب سے بڑا ایک یہ بنا بھی ڈیفرنٹ ہے کہ جب بھی ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو جہاں پاکستانی عورتوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہماری روٹین میں سونا ہے اسی طرح سے سوتی ہیں جبکہ دوسری طرف انڈین ڈراما میں عورتیں جب بھی سوتی ہیں تو بھاری بھر کم میک اپ بھاری بھر کم گپڑے پہن کری سوتی ہیں اور جب صبح اٹھتی ہیں تو اسی میک اپ کے ساتھ اٹھتی ہیں جبکہ حقیقی زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ پاکستانی ڈراما سیریل میں بخوبی دکھایا بھی جاتا ہے لیکن انڈین ڈراما سیریل میں ذرا کم دکھا جاتا ہے نمبر فائیو ان کی شادیاں یا تہوار مہینوں مہینوں تک نہیں بڑھتے جیسا کہ انڈین ڈراما سیریل میں دکھاتے ہیں کہ جی اگر ان کی شادی ہو گی ہے تو وہ تقریباً مہینہ ڈیر تک انہی قسطوں کو لمبا کر کے کھینچا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے جبکہ پاکستانی ڈراما سیریل میں اگر کوئی شادی والا سین ہو بھی تو وہ ایک آت کس سے زیادہ نہیں چلتا جبکہ انڈین ڈراما سیریل میں مہینے دو مہینے تک وہ شادی ہی نہیں ختم ہوتی یہ تھے پاکستانی اور انڈین ڈراما کے چھے اہم پوائنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پارٹ ٹو آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے گا اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا